اسلام علیکم ایوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہماری کچن میں بننے جا رہا ہے بہت ہی مزے کا لاج واپسہ ٹی ٹائم کیک جو کہ بنانا بڑا ہی آسان ہے ویڈاؤٹ اون بنے گا جس کے لیے میں چاہیے ایک کپ نیتا ایک چمچ بیکنگ پاورڈر یہ آدھا چمچ بیکنگ سوڈر ہے بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ پاورڈر سب کو میں نے سٹینر سے سٹین کا دیا یہ دیکھے دن ہو گیا اب اس لیے ایک پینٹ سوڈ کی ڈالیں گے سوڈ ڈالنا ضروری ہے اس کے میٹھے کو منیج کرنے کے لیے شوگر منیج کرنے کے لیے آج اس کے بعد ہماری بہنیں جو اوون میں کیک بنانا چاہتی ہیں اور اوون نہیں ہے میں بلکل آسانی سے اپنے گھر میں سٹوپ پر کیک بنا سکتے ہیں یہ بٹرپک میں نے دوڑ رو بیگر ڈال کے بنایا ہے یہ دو اگری ہیں ان کو میں بیٹ کر رہی ہوں اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ایک کپ شوگر جائے گا جو کہ پیسی ہوئی چینی ہم نے گھٹ پہ ہی پیس لیا ہے پیس کے یہ آپ رکھ لیں تو بحث ہے کہ کبھی بھی آپ کو کیک بنانا پڑے تو آپ کورن سے بنا سکتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد یہ ہی میں نے ایک لیمون دیا اس کو بیٹ سے کھجو پش کر کے نا جسٹ فلیور کے لیے تھوڑا سا اٹھ لیا ہے اندر سے نہیں بیٹ سے تھوڑا سا ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالیں گے اسے کڑھا ہو جائے گا یہ میں اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو بھی اچھے سے کرتی ہوں مکس یہ ہمارا اچھے سے بیٹر کیار ہو رہا ہے اب تھوڑا پاکتے ہیں بیٹ سے کھلی ویل اور ہاف کپ اس کے اندر جائے گا بھٹر میل جو کہ ہم نے وینگر ڈال کے سیار دیا اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر چار پانچھو گریڈا سا اس کے لیے کشبو دار بنانے کے لیے تھوڑا سا اس کے لیے پھوٹل ریٹ کروں گے اس کے کرر کو اچھا کرنے کے لیے کیونکہ یہ تھوڑا وائٹ وائٹ لکھ دے رہا ہے ایسے وہ ہمارے کیک کی اچھی لک نہیں آتی گند کی طرف نہ دیکھیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے بیکنگ کے وقت کھلارا ڈھلتا ہے جتنا مرضی آپ اٹھا لو یہ پین کو میں نے پیپر لگا کے گریس کر کے پیلے ہی رکھ لیا تھا اس کے اندر ہم بیٹر ڈالتے ہیں پوپوٹ سر دیکھیں کیسا ریبنس کی فارم آئی اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آپ کی مہربانی ہے یہ آپ کا پیار ہے جو ہمارے چینل کو آپ لائک کرتی ہیں مزے دار سا آپ نے کیک بنانا ہے جواب بنے گا اور بغیر اومن کے یہ مزے کا کیک آپ گھر پہ کسی وقت پیر میں رات میں بنا سکتی ہیں نو ڈاوڑ یہ دیکھیں کیسا شاندار سا کیک کو اس کی سائیڈ بھی بہت اچھے سے بڑا ہوئی میں کہتی ہوں بناتے وقت آپ کو خود مزا آ جائے گا کہ کتنا مزے کا کیک بنا ڈھنڈا کرنے کے لئے اس کو کسی رمال سے کور کر کے ٹھنڈا کیجئے کہ ایسے اس کی ساری جو اندر مہچر ہے وہ اوڑے گانکس کے اندر لوگ ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنا پیارا اور سوفٹ نرم سکونچی سا کیک ہمارا تیار ہوئے اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ نے میرے چینل کو لائک کرنے ہیں شیئر کرنے ہیں سبسکرائب کرنے ہیں اور ٹرائز ڈود کرنا ہے کوئی ٹینشن نہ لو اومن نہیں ہے ٹینشن نہ لو چھوڑے پیٹ پتیلی رکھوڑ کو گرم کرو اور کیج بناو